آمیر صاحب آزاد کشمیر سے لے کہ آپ پنجاب تک آ جائیں پورے پاکستان میں آ جائیں ہر طرف ہمیں سڑکوں کے اوپر محول گرم نظر آ رہا ہے آج تو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا تھوڑے دیر پہلے وہ تو آپ نے خود بھی دیکھ لیا کہ حالات کہاں تک پہنچے ہیں جی اب جس طرح آپ نے نقشہ کچھا ہے پورے ملک کا اور پارلیمنٹ کے اندر جو تقریر افتدائیے میں آپ نے دکھائیں تھی کہ عمر یوب صاحب ان کی اور خواجہ صاحب کی جو آپس میں مد بھیر اور لڑائی مارکٹائی جو چل رہی تھی اور یہ تلخی اور آل جو نظر آتا ہے محول وہ اتنا تلخی کا بڑھ گیا ہے کہ جس کے اندر کوئی ہمیں مسائل کا حل کی طرف مائل نظر نہیں آتا ان کی تو سمجھ آتی ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ سمجھتے ہیں وہ دیوار سے لگے میں ان کا منڈٹ کھویا گیا اب آیا ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اپوزشنیں ایسی صورت میں ایسا کرتی ہیں گورنمنٹیں ایسا نہیں کرتی ہیں خیہ آسف جو ہیں وہ چاہ گورنمنٹ میں ہو چاہے ہیں اپوزشن میں ہو ان کا ایک ہی طرح کا موڑ اور ایک ہی روڑہ جا رہتا ہے اور ان کی جو یہ تو تقریر ہے یہ کوئی دس دفعہ کر چکے ہوئے ہیں ڈکٹیٹر شپس کے کلاف مگر اس میں سیلیکٹیولی سیلیکٹیولی کرتے ہیں فرزامپل انہوں نے ایوب خان کا تو ذکر کر دیا کہ اس کی لاش کو اٹھا گے جو پانسی دینی چاہیے قبر سے نکال کرنگا پانسی ہے امر ایود کے ایک والد صاحب بھی تھے گوہر ایوب ان کا نام تھا وہ ان کی پارٹی میں ان کے سپیکر رہے ان کے بڑے مرکزی ان کے جو سیاستدان تھے نواشی کے قریب ترین دوست رہے ہیں دس پندرہ بیس سال انہوں نے ان کے ساتھ سیاست کی بھی ہے مروان سے سیلی ایوب خان سے جمپ لگاتے ہیں تو آ جاتے ہیں مشرف پہ یا وہ سوری کے اوپر آگے درمیان میں ایک شخص تھا جس کے نام تھا زیاہو لک اس کو کار آتے ہیں جس کے والد صاحب کے ساتھ خواجہ عاصف کے جو والد صاحب تھے خواجہ صدر صاحب جو ہے وہ وہاں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ان کی ساری سیاست ان کے ساتھ گزری نواشیف صاحب ان کے بہت قریب رہے ہیں سارے ان کے بینیفیشلی رہے ہیں اور پھر نوے کی دائیوں میں یا باقی جو دو تین گورنمنٹیں نہیں اس میں اپنا بھی رول یہ جو رہا بات یہ ہے کہ پاکستان میں تمام ہی پارٹیوں کا یہ اسٹیبیشمنٹ کے حوالے سے کسی نگری دور پر اقتدار کے لیے سب یہ کمپرومائزز کرتے رہے ہیں اس ہمام میں سارے ہی ننگے ہیں اور یہ ایک انڈلیس بحث ہے اور لوگ تنگ آ چکے ہوئے ہیں کہ یار خدا کے لیے اس وقت آپ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ پورے پاکستان میں اس وقت آگ لگی بھی ہے مظفر آباد میں اس وقت جو ہے ازاد کشمی میں اور جگہ مظفر آباد میں خاص طور پر اس وقت بھی انٹرنیٹ بند ہے سارا شہر بند ہے وہاں پہ فود کی سپلائی دوائیوں کی سپلائی نہیں جا رہی یہ سب تعلن نہیں ہے آج بھی جلاو گھراؤ چل رہا ہے لوگ سڑکوں پہ مارکٹائی ہو رہی ہے اور وہ پلیس اور باقی ان کے درمیان میں جو ہے ہنگامہ آ رہی چل رہی ہے آج بھی تین لوگ مارے گئے ہیں ایک پلیس والا بھی شاید شہید ہو گا ہے اور یہ اوور آل یہ احتجاج والے لوگوں کی اطلاعات ہیں بلکل آگ لگی بھی ہے کشمیر کے اندر اور کشمیر یاد رہے بہت ہی حساس ایک ازاد کشمیر جو ہے وہ ایک موڈل کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں انڈیا کے دکھانے کے لیے اور مغموضہ کشمیر کو راگب کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ وہ جنت ہے جو ہم آپ کو پیش کریں گے فیلال وہ جنت تک دوزخ بنی بھی ہے وہاں اس کی طرف دھیان نہیں جا رہا اور صرف ازاد کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت پچھلے آپ دیکھیں ہفتے میں گوادر میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے سات افراد جو ہے ان کو مار دیا گیا سات مزہور تھے پنجاب سے اس کے بعد یہ کل کی خبریں چپی بھی تھی کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے دو عملے ہوئے ہیں سات سکورٹی الکار شہید ہوئے ہیں ملکی پی بھی آپ کا ہو گیا بلوجستان بھی ہو گیا پھر پنجاب کے اور سندھ کے کچھے کے علاقے میں ایک فل ٹائم آپریشن جاری ہے جس کے اندر فورسز جو پولیس والے ہیں اتنے مجبور ہو گئے ہیں انہوں نے بکٹی ٹرائب کی مدد کے ساتھ پرائیوٹ ملیشیاز ہائر کر کے وہ لڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈاکو اتنے طاقتوار ہیں اور ان کے پاس جو اسلاحہ ہے ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تو پرائیوٹ ملیشیاز کی مدد لے کے ڈاکووں کے ساتھ لڑا جا رہا ہے پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ ڈی جی خان سے لے کے گھوٹ کی تک یہ آگ جاری ہے